یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ ایک سفر ہے جو ہم تیہ کر رہے ہیں یہ ایک سفر ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے کنارے جا کر ختم ہوتا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اب ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے پتہ نہیں کہ فنا ہو جائے تو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ بل میں آیا کیوں تھا یہاں پر کس لیے آیا تھا جب مجھے جانا ہے آج جانا ہے کل جانا ہے پنسوں جانا ہے ایک سال کے بعد جانا ہے دس سال کے بعد جانا ہے جانا ضرور ہے تو آیا کیوں تھا تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہ عطا فرمایا کہ آئے اس لیے تھے میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں میرے بندے بن کے دکھائیں اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا اس طرح تابدار ہو کہ جو حکم بھی وہ دے اس کے آگے سر جھکا دے